اسلام علیکم ویلکم ٹو سیڈنی ائرپورٹ یہ سامنے لکھا ہوا تھا تو میں پڑھ کے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں ائرپورٹ میں ہم لوگ انٹر ہو رہے ہیں اور اب یہاں سے شروع ہونے والا ہے ہمارا اگلا سفر جو کہ بلکل بھی آسان نہیں ہے دو چھوٹے بچوں کے ساتھ ایک نیوبورن اور دوسرا بچہ جو کہ بہت زیادہ شرارتی بھی ہو گیا ہے بہت زیادہ ڈیمانڈنگ بھی ہو گیا ہے اور میں بلکل اکیلے سفر کر رہی ہوں دو بچوں کے ساتھ پہلی مرتبہ اور اللہ تعالی سے دعائیں مانگ مانگ کے نکلے ہیں اور سفر شروع کرنے جا رہے ہیں کہ یا اللہ پلیز یہ سفر میرے لی آسان کر دے بکوز دو بچوں کے ساتھ ایسی ایٹ آل تو بس انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ بھی سفر اللہ تعالی آسانی کر دیں گے اس میں اور خیر خیریت سے یہ سفر بھی ہو جائے گا بٹ میں بہت زیادہ ڈر بھی رہی ہوں اور بہت زیادہ پریشانی بھی ہو رہی ہے کہ دو بچے اور اتنا زیادہ سامان ہے تو یہ سب کیسے ہوگا تو انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ اس وڈیو کو بھی کمپلیٹ کیا جائے آلموسٹ ائرپورٹ پہ ہم بھی پارکنگ کرنے والے ہیں اور اس کے بعد میں اندر جاؤں گی اور میرے ہزبن جو ہے وہ گاڑی کو پارک کر کے آئیں گے بیکوز اس طرح ہم یہاں پہ ائرپورٹ پہ گاڑی نہیں چھوڑ سکتے اور یہاں پہ میرے ہزبن اندر تک جائیں گے اور سارا سامان جب تک چیک ان نہیں ہو جاتا بورڈنگ پاس نہیں مل جاتا تب تک یہاں پر وہ اندر جا سکتے ہیں ورنہ دوسری جگہوں پہ جیسے پاکستان میں ہوتا ہے آپ کو باہر گیٹ پہ چھوڑنا پڑتا ہے تو یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا یہاں پہ جو بھی آپ لوگوں کو سی آف کرنے آتے ہیں وہ آپ کے ساتھ اندر تک جا سکتے ہیں اور اب ہم لوگ یہاں پہ اتاریں گے اپنا سامان اور اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے اب کوئنز کیونکہ کوئنز جو ہیں وہ یہاں پہ جو ٹرولی ہوتی ہے جس کے اوپر سارا ہم سامان رکھ کے لے کے جاتے ہیں اس میں کوئن لگانا بہت ضروری ہے اس کے بغیر ہم یہ ٹرولی یوز نہیں کر سکتے یہ والی ٹرولی ہے کوئنز لگ گئے اور سامان لے کے ہم آگئے ہیں اندر میں اکیلی ہوں بچے دونوں میرے پاس ہیں سامان سارا میرے پاس ہے اور میرے ہزمان چلے گئے ہیں گاڑی کو پارکنگ میں پارک کرنے کے لیے اور اس میں کافی ٹائم لگے گا بکس پارکنگ بھی دور ہے اور پارکنگ بھی دوننی پڑتی ہے تو آئے ہوب کہ میرے ہزمان جلدی واپس آ جائیں گے اور میں یہاں پر دیکھ کر پریشان ہو رہی ہوں بکس اکیلے کوئی لیڈی مجھے ابھی تک نظر نہیں آئی جو کہ بچوں کے ساتھ جاری ہے اور اتنے ڈھیر سارے سامان کے ساتھ جاری ہے ہر کوئی فیملیز کے ساتھ جارا ہے جس کی وجہ سے مجھے دیکھ کے ابھی سے رونا آ رہا ہے اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں کہ پتہ نہیں یہ سفر کیسے ہوگا میں دو بچوں کو کیسے ہینڈل کروں گی میں چیزیں کیسے سامان کیسے مینج کروں گی اندر تک کیسے جاؤں گی کچھ بھی آسان نہیں لگ رہا ہے تو یہاں پر میں لاؤنج میں آ گئی ہوں اور آہل فل کھیلنے کے موڈ میں ہے آہل فریش ہو گیا آہل کی نیند اڑ گئی ہے ایزل بھی جاگ رہی ہے اور ہماری بورڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے لیکن میں آخر میں جاؤں گی کیونکہ مجھے سٹاف نے کہا تھا کہ آپ آرام سے بیٹھیں ہم آپ کو آخر میں ہیلپ کریں گے اور اندر لے کر جائیں گے بکوز میں اکیلے تو دو بچوں اور اتنے سارے سامان کے ساتھ اکیلے موڈ بھی نہیں کر سکتی تو میں یہاں پر بیٹھ گئی ہوں ان سب کے ساتھ میرے پاس جو ہے نا وہ دو سٹرولر تھے ایزل کا سٹرولر الگ اور آہل کا الگ میرے پاس دو آپشنز تھے کہ میں ڈبل سٹرولر لے کر آتی دونوں بچوں کے لئے یا میں دونوں کے الگ الگ سٹرولر لیتی تھا وہ ٹریول سٹرولر ہے اس کو فولڈ کر کے کیبن میں جہاز کے اندر لے کر جا سکتے ہیں اس کو اوور ہیڈ کمپارٹمنٹ کے اندر رکھا جا سکتا ہے تو میں یہ سوچ کر اپنے ساتھ دو سٹرولر لے کر چلی گئی کہ اٹ لیسٹ میرے پاس ایک سٹرولر ہوگا اور جب بھی ہم ائر کرافٹ سے باہر نکلیں گے کولمبو میں نکلیں گے یا کراچی میں نکلیں گے تو میں ایزل کو اٹھا کر لے کر جاؤں گی کیریئر کے اندر تو آہل اپنے ہی سٹرولر کے اندر ہوگا تو میرے لئے کافی ایزی ہو جائے گا کہ اگر اس نے زد کی کہ مجھے بھی اٹھاؤ تو پھر میں دونوں کو کس طرح سے منیج کروں گی تو اس وجہ سے میں نے دو سٹرولر کیری کیے ایک تو کارگو میں چلا گیا لگیج کے ساتھ اور دوسرا سٹرولر جو ہے وہ میں کیبن میں اپنے ساتھ اندر لے کر گئی تھی بیکوز یہ جو سٹرولر ہے یہ الاؤ ہوتا ہے اس کو آپ کیبن میں ائرکرافٹ کے اندر لے کر جا سکتے ہیں تو یہ تھی میرے دو سٹرولر کی سٹوری کہ دو بچوں کے ساتھ دو سٹرولر میں نے کیری کیا تو اس کا کیا ریزن تھا اس کے علاوہ جب میں نے چیک ان کیا اور سارا سامان وغیرہ کارگو میں ہم نے بھیجوایا تو اس وقت انہوں نے خود ہی جو سری لنکن ائرلائن کی گراؤنڈ سٹاف تھی انہوں نے مجھے آفر کی کہ آپ کو اسسسٹنس ہم دے دیں گے آپ تھوڑا سا ویٹ کریں اور آخر میں ہمارا سٹاف آپ کے ساتھ جائے گا جو کہ سارا ایمیگریشن سے آپ کو گزار کے اور آپ کو ائرکرافٹ تک چھوڑ کر آئیں گے تو اس سے ہم لوگ بہت خوش ہو گئے کہ اللہ کا لکھ لکھ شکر ہے کہ مجھے کے لئے نہیں کرنا پڑے گا یہ سب اور میں اس ساتھ کوئی ہیلپ ہوگی جی ہاں یہ ہیں میرے حالات جہاز کے اندر کے کہ میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو ذرا اپنی حالت دکھا دوں کہ میں کس طرح سے بیٹھی تھی یہ 3.30 ائرکرافٹ ہے اور اس میں دو سیٹس تھی ہیں سائٹ پر جہاں پر میں بیٹھی ہوئی ہوں اور بیسنٹ سیٹس تو مجھے ملی نہیں بکوز فلائٹ بہت زیادہ فل تھی اور اس میں کوئی سپیس نہیں تھا جو سیٹس ملی ہم نے وہی لے لی تو اس طرح سے ہم لوگ بیٹھے ہوں اور اس میں میں نے کچھ بھی نہیں بولا کیونکہ مجھے یہ ہو رہا تھا کہ یہ جہاز میں بہت زیادہ اپنا ایک شور ہوگا تو میں کچھ بولوں گی تو پھر آپ لوگوں کو میری آواز نہیں آئے گی تو میں نے سوچا کہ میں ایک ویڈیو بنا لیتی ہوں کلپ بنا لیتی ہوں اور بعد میں اس کے اوپر وائس آور کر کے آپ لوگوں کو اپنی حالت دکھا دوں گی ٹیک آف کے بعد میل سرویس شروع ہو گئی ہے اور میں نے کھانے کی دو ٹریس لینے کے بجائے ایک ٹریلی ہے اور دوسرے میں نے صرف ایک سنگل میل لیا ہے تاکہ مجھے کم سے کم جو ہے نا سپیس یوز کرنی پڑے اور آہل بہت زیادہ جو ہے نا وہ موومنٹ کر رہا ہے سیچ پہ اس سے مجھے یہ ہے کہ دوسری ٹریس سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا بکوز ایزل میری گود میں سو رہی ہے اور میں آہل کو کھانا کھلا رہی ہوں پہلے بہت مشکل ہو جائے گا بہت مشکل ہو جائے گا ایک اور امپورٹنٹ بات جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ سری لنکن کا سری لنکن ایرویز کا کھانا جو ہے وہ بہت اچھا ہے اور مجھے واقعی یہ کھانا بہت اچھا لگا اور ان کے پاس تین چار قسم کے آپشنز بھی تھے تو میں نے ایک فش لی تھی اور ساتھ میں نے اپنے لیے ویج لیا تھا کھانا تھوڑا سا سپائسی ہے ان کا بکوز ای تنگ سری لنکن کھانے تھوڑا سپائسی ہوتے ہیں یہ لوگ تھوڑا سپائسی کھانا پسند کرتے ہیں لائک انڈینز اور پاکستانیز لیکن ان کا کھانا بہت اچھا تھا اور میں نے بھی کھایا اور آہل کو میں نے جو ویجیز تھیں وہ الکسز کو دے دیں جو کہ آہل نے بھی تھوڑا سا اس میں سے کھا لیا تھوڑی سی فش کھا لی تھوڑا سا جوس پی لیا تھوڑی بریڈ اینڈ بٹر کھا لیا تو بہت سارے آپشنز تھے میں نے کوئی آہل کے لیے سپیشل میل آرڈر نہیں کیا تھا اسی کھانے میں سے آہل نے کھانا کھایا اور مجھے واقعی کھانا بہت اچھا لگا تو جو بھی لوگ اس بارے میں جاننا چاہ رہے ہوں کہ سری لنکن کا کھانا کیسا ہے تو کھانا بہت اچھا ہے ان کا اور آپ لوگ بہت مزید سے اپنا کھانا کھائیں انجوئے کریں فلائٹ پی جائیں اور بلکل تینشن لینے کی ضرورت نہیں کہ سری لنکن کا کھانا کیسا ہے لیکن آج کل ہمارے پاس آسٹریلیا سے بہت کم آپشنز ہیں کہ کونسی فلائٹ جا رہی ہیں ایمیریٹس اور قطر اتحاد کی سیٹس اس قدر مہنگی ہیں اور اتنے لمبے لمبے فلائٹ ٹائم بنتے ہیں بیچ میں سٹاپ آور دو دو آتے ہیں اور سمٹائمز افورڈیبل نہیں ہوتی ہیں تو سری لنکا is the best option اور کھانا ان کا بہت اچھا ہے ان کا سٹاف بھی بہت اچھا ہے ان کا کرو بھی بہت ہیلپ فل ہے اور دونوں بچوں کے ساتھ مجھے کرو کی بھی ٹائم ٹو ٹائم ہیلپ لینی پڑ رہی تھی کچھ گھنٹوں کے بعد ان کی سیکنڈ میل سرویس سٹارٹ ہوئی جس میں انہوں نے تھوڑا سا لائٹ کھانا تھا پاستہ تھا اور دوسرا پتہ نہیں کیا تھا پتہ نہیں میں بھول گئی ہوں دوسرا option کونسا تھا تو میں نے خیر پاستہ لیا تھا بہت اچھا تھا بہت ہی لائٹ سا بنا ہوا تھا تو آہل نے بھی پاستہ آہل کو ویسے بھی پاستہ بڑا پسند ہے اگر آپ لوگوں نے میری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو آہل نے بھی یہ پاستہ کھایا اور میں نے بھی کھایا اور سیکنڈ سرویس کا بھی جو میل ان کا تھا یہ بھی بہت اچھا تھا مطلب آپ لوگ بہت آرام سے یہاں پہ کھانا کھا سکتے ہیں اگر آپ باہر سے کچھ ساتھ نہیں لے کر آرہے کھانا تو ڈونٹ وری اور آپ کو جہاز پہ ہی بہت اچھا کھانا مل جائے گا اچھا یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ حلال کا ایک بڑا پرابلم رہتا ہے جب بھی ہم ٹرائول کرتے ہیں کہ حلال ہے ان کا فود یا نہیں تو ان سے میں نے پوچھا تو مجھے کرو نے کہا کہ we are not sure کہ کھانا حلال ہے یا نہیں ہے بٹ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ویج جو ہے نا وہ آرڈر کر لیں تو بیسٹ آپشن یہ ہے کہ جب آپ sure نہیں ہیں تو فش لے لی جائے یا پھر ویجیٹیرین لے لیا جائے تو میں نے وہی کیا میں نے پاستہ لیا جو کہ صرف چیز پاستہ تھا اور میں نے فش ویجیز لیا تھا اس کے علاوہ میں نے جو ہے ویجیٹیرین لیا تھا یہاں پر میں نے جو ہے بچوں کی ویڈیو جو ہے نا وہ تھوڑی بلر کر دی ہے تو پلیز آپ لوگ اس چیز پر بلکل بھی ناراض مت ہوئے گا اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے ویڈیو بلر کیوں کی ہے تو آپ لوگ پلیز ماشاءاللہ ضرور کہیے گا مجھے پتہ ہے آپ سب لوگ بہت پیار سے ویڈیوز دیکھتے ہیں اور بہت ہی پیار بھرے کومنٹس کرتے ہیں بہت دعائیں دیتے ہیں اور میں آپ لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں جو پتہ ہے آپ لوگ کتنے پیار سے میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور کتنے پیار سے بچوں کے لیے بہت اچھے اچھے کومنٹس کرتے ہیں بہت مجھے بس تھوڑا سا ڈر لگتا ہے میں نے ویڈیو بلر کی ہے میں آپ لوگوں کو اس کا ریزن بتاؤں گی آگے چل کے دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اور ہمیشہ جب بھی آپ بچوں کو دیکھیں تو پلیز ہمیشہ ضرور دعاوں میں یاد رکھیں ان کے لیے ضرور دعا کیجئے دونوں بچوں کے ایک ساتھ نیند آگئی تھی تو میں نے آہل کو تو ان دونوں سیٹوں پر لٹا کہ اس کی ٹانگیں اپنی گود میں رکھ لیں لیکن ایزل کی جو بیڈنگ ہے وہ میں نے میل ٹیبل اوپن کر کے اس کے اوپر لٹا دیا ویسے بھی وہ اتنی چھوٹی سی ہلکی پھول کی ہے تو زیادہ ویڈ نہیں ہے چلے سیٹوں پر لتا دیا موسیقی 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 موسیقی